السلام علیکم میں سن بورٹ ٹیچر کا جو سٹوڈنٹ ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں آج ان کے لئے ایک اور ویڈیو آرہی ہے ایکسرسائز نمبر 3.2 سے اور پہلے تو السلام علیکم ویڈیو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لئے جلدی اس کا پارٹ 2 اور سیکنڈ ڈے پہ ہی اپلوٹ کر دوں گی تاکہ جن بچوں نے ون سے لے کے کوشن نائن تک میرا پہلے ویڈیو کا لیکچر اٹیمٹ کر لیا ہو اور اس کے باقی کے ریسٹ آف کوشن بھی کر لیا ہوں تو وہ دوسرے دن اس کے آگے کی کنٹینیوٹی سے ان کوشن کو سیکھ سکتے ہوں تو ہم اپنی ویڈیو کا آج سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے پلیز ایک ریقویسٹ کہ پلیز سبسکرائب مائی چینل لائک دی چینل اور ہٹ دا بیل آئیکن ایف یو لائک مائی ویڈیوز ٹھیک ہے میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو آسان سے آسان زبان میں بہت اچھے طرح ایکسپلین کروں اور آپ کو تھوڑا سا ہونوک کے طور پر کوششن بھی چھوڑ جاؤں اور جو مشکل کوششن ہوں وہ میں خود ہی سوال کر کے آپ کو دکھا دوں اگر میری ویڈیو آپ کو سمجھ آتی ہے اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ ان جو ہے جو بچے نہیں جانتے مائیس کا ان کو بہت ایشو ہو رہا ہے ان کو بھی بتائیں تاکہ وہ اس چینل سے اپنی اس پروپرمز کو دور کر سکیں اچھا جی 3.2 کے لئے میں نے آپ کو کچھ فارمولاز تھے جو بتائے تھے اور وہ میں دوبارہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو کہ میں نے آپ کو بتایا تھے یہ سب 5 فارمولاز ہیں جن کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو آئی تھنگ کہ آپ کا چیپٹر کا جو ہے مسئلہ وہ ہل ہو جائے گا کسی حد تک اور ہم جو ہے اس پہ کام کرتے رہیں گے کہ آپ کی مائیس کے جو پروپرمز ہیں آپ کو تھوڑی سی کم ہو جائے اچھا جی دیکھ سکیں تو ہم نے 3.2 کا جو ہے کچھ فارمولاز تھے جو آپ کو پڑھائیتے ہیں that is 5 فارمولاز جس میں پلس مائنس کے بھی آپ کو فارمولاز بتائے گئے تھے کہ کون سے فارمولاز پلس کے ہوتے ہیں کون سے مائنس کے بیسکلی تین جو فارمولاز ہم اس میں use کر رہے ہیں میں اس کو پیچ کو موڑ دیتی ہوں اور یہ ایسے کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اچھے سمجھ جائے کیونکہ اوپر والے فارمولاز سیپرے فور سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو کسی کی سمجھی پروپلم نہ ہو تو یہ آپ کے جو فرس 3 فارمولاز ہیں یہ مائنس میں نہیں ہیں یہ exit is use ہوتے ہیں otherwise جو last 2 فارمولاز ہیں مائنس میں ہیں تو مائنس میں بھی پائے جاتے ہیں اور پلس میں بھی ہوتے ہیں تو میں نے جہاں جہاں مائنس میں سائن چینج ہوگا وہاں وہاں میں نے مارکر سے اس کو مارک کر دیا تھا اچھا آج ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج ہم کوشن نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ نائم تک میں نے پچھلی ویڈیو میں سمجھا دیا ہے اچھا کوشن نمبر 10 جو ہے وہ ہمارا کیا ہے کوشن نمبر 10 کرنے سے پہلے ہمیں جو ہے نا بیسکلی اپنی جو data ہے کوشن کا جو کرنے کا طریقہ ہے اس کو بنانا بڑے گا تو کوشن نمبر 10 جو ہے وہ ہمارے پاس کیا بول رہا ہے کوشن نمبر 10 بول رہا ہے جناب کہ find the value of what find the value of aq plus bq تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے data کوشن نمبر 10 اور یہاں پہ ہمیں data میں بتایا جا رہا ہے aq plus bq کی value کو آپ کرو find out جبکہ آپ کو دیا ہے a plus b کی value 4 اور a b کی value b b ہے 3 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو data میں یہ 3 چیزیں provide ہیں اچھا فارملا کون سا لگے گا ہم فارملا کے پیچ پہ آتے ہیں میں یہی رکھ لیتے ہیں فارملا تاکہ آپ کو سمجھتو آئے کہ یہاں پہ کیا مانگا جا رہا ہے دیکھو individual cubing تو individual cubing کا فارملا لگائیں گے یعنی یہ والا فارملا لگے گا تو اس کے لئے کیا data ہمیں provide کیا گیا ہے جب ہمارے پاس یہ والے حصے کی value نہیں ہوتی تو ہم پورا فارملا بینو دیٹ کے بعد لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس والے حصے کی value اگر آپ کو نہیں given ہو تو یہ پورے فارملا سے شروع ہوتا ہے question تو ہم ہمارے پاس اگر یہ نہیں ہے تو کیا ہمارے پاس a plus b یا a minus b کی value ہے جی ہمارے پاس اس کی value ہے اور a b کی value ڈالنے کے لئے a b کی value بھی given دی گئی ہے لیکن یہاں پہ جو ہمارے پاس value نہیں ہے وہ a square b square کی value نہیں دی گئی تو اس کا کیا مطلب ہے ہم اس کو use نہیں کر سکتے ہمیں جانا پڑے گا اس والے section کے اوپر یہ choice کرنے والی بات سکھا رہی ہوں میں آپ کو کہ select کیسے کرتے ہیں فارملا کو یعنی اگر آپ یہ فارملا سوچ رہے ہو کہ individual cubing ہے تو یہ والا لگ سکتا ہے لیکن دیکھو نا اس میں آپ کو square بھی need ہے square کی value بھی ہونی چاہیے لیکن d بھی نہیں ہے تو آپ اس کا کیا مطلب ہے فارملا آپ use نہیں کر سکتے in this formula تو آپ کیا کرو گے آپ کے پاس a plus b تو ہے a cube b cube آپ کو نکالنا ہے تو a b کی value d بھی ہے that's mean کہ آپ کا correct choice یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ والا فارملا use کریں گے اچھا اس والے question میں آپ کے پاس left hand side پہ ہے a plus b کی value تو ہم solution میں جو start کریں گے وہ لکھیں گے we know that اور آپ کیا جانتے ہیں we know that آپ simple value جانتے ہیں دیکھو اس کی تو value given ہے نا ہمارے پاس یعنی یہ کس کے برابر ہے یعنی کوئی نہ کوئی number آپ کو given ہے تو ہم اس کو by cubing both sides سے کھولیں گے جیسے میں نے by squaring والا بتایا تھا نا کہ کیوں آپ کو by squaring والا use کرنا ہوتا ہے یا کہاں پہ آپ by squaring نہیں کرتے ہیں پورا formula لکھتے ہیں وہاں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس پوری values given ہوں جو equal کے بعد یعنی right hand پہ ہوتی ہیں اور نہیں given ہے left hand کی نہیں given ہے تو پورا formula آپ لکھتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس left hand کی value given نہیں ہوں یعنی یہ کسی کے برابر ہو یہ provide کیوئی ہے جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے کہ ہم نے یہاں پہ دیا ہے a plus b کی value اتنی ہے تو میں اس کو پورے formula سے نہیں اٹھاؤں گی بس پھر میں کروں گی bycubing on both side ابھی یہ سمجھ آیا ہو تو میری last video دیکھئے گا اس میں میں نے آپ کو بہت دفعہ بہت اچھے سے یہ بات سمجھائیے کہ کونسی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ squaring کرتے ہیں اور کونسی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو formula پورا بتانا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کر رہے ہیں bycubing on both side تو یہاں a plus b کی value پہ بھی cube لگ جائے گا اور 4 پہ بھی cube لگ جائے گا formula open کرتے ہیں تو formula کے بعد کی value یہاں پہ z equal کے بعد کی value ہم یہاں پہ place کر دیں گے a cube plus b cube plus 3 a b into a plus b ٹھیک formula plus پہ تا تو plus میں ہی کھولا ہے 4 کا cube کیسے نکالتے ہیں ہم جن بچوں کو cube نکالنا ہی نہیں آتا وہ دیکھ لیجئے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم دبائیں گے سب سے پہلے shift کا button آپ کی calculator میں shift کا button ہوتا ہے یہ لکھا ہوا ہے shift اور اس پہ آپ نے اس button کو one press کر دیا تو یہاں s لکھا ہوا ہے پھر یہ x square کے اوپر دیکھیں cube لکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں میں focus کر دیتی ہوں یہاں پہ cube لکھا ہوا ہوتا ہے اگر آپ اس کو press کر دیتے ہیں تو لفظ پہ cube آ جاتا ہے لیکن سب سے پہلے آپ لکھیں 4 پھر دبائیں shift پھر دبائیں cube تو 4 پہ cube آ جائے گا 4 کا cube is equal to 64 اور یہاں پہ آپ نے 64 لکھ دینا ہے اگر آپ کو یہ ویسے بغیر calculator کی بھی پتہ کرنا ہے کیا آتا ہے تو 4 کو 3 times multiply کر دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا answer 4 4 is a 16 16 4 is a 64 دیکھ لیجئے calculator میں بھی کر کے دکھا دیتی ہوں 4 کو 3 times multiply کریں گے خود صحیح تو یہ آ جائے گا 64 اور اگر آپ 4 کا cube نکالنا چاہتے ہیں تو 4 shift cube آ جائے گا cube کا ویٹن ڈبا دیجئے گا یہ آ جائے گا 64 دونوں طرح سے اس کو calculate کیا جا سکتا ہے اب آپ کو نکالنا ہے a cube plus b cube کی value کو تو آپ اس کو ایسی ہی اتار لیں 3 a b کی value آپ کو given ہے وہ بھی 3 ہے اس کو بھی لکھ لیں a plus b کی value آپ کے پاس question میں 4 given ہے تو آپ نے اس کو بھی place کر دیا اور یہ آ گیا 64 بریکٹ میں کیوں لکھتے ہیں بریکٹ میں اس لئے لکھتے ہیں جب بھی آپ value place کرو بریکٹ ضرور لگاؤ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے اس value کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے 339 9 forza کیا ہوتا ہے بھئی 9 forza 36 ہوتا ہے دیکھیں 36 آ بھی گیا میں نے calculate کرنے سے پہلے بتا دیا تھا اچھا ان تینوں values کو multiply کر کے آپ نے لکھ دیا ہے answer اور یہ وہاں جا کے ہو جائے گا minus کیونکہ آپ کو پتا ہے پچھلی ویڈیو میں بھی جو values یہاں پہ plus ہوتی ہیں دوسری طرف جا کے minus ہو جاتی ہیں اور جو minus ہوتی ہیں ویڈیو میں وہ دوسری طرف جائے کے plus ہو جاتی ہیں sign 36 کا بدلئے گا 64 کو بعد میں مت لگا دیجئے گا 64 کا sign بدل کے رکھ دیا آپ نے بلتیاں بچے بلنڈرز بہت کر رہے ہوتے ہیں ان question میں تب ہی answer غلط آتے ہیں بچے اقصار اس question کو اس طرح لکھتے ہیں 64 minus 36 لکھنا ہے نا وہ لکھیں گے 36 minus 64 ایسا ہو جاتا ہے تو answer definitely غلط آئے گا صحیح کیسا آئے گا 64 میں سے minus کر رہی ہوں میں 36 کو تو answer آئے میرے پاس 28 ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں 28 اس کا answer ہے یہ آپ کا question ہو گیا ہے solve اور آج آپ نے question number 10 سیکھ لیا question number 11 بھی ایسا ہی ہے question number 12 بھی ایسا ہی ہے question number 13 بھی ایسا ہی ہے بس یہاں پہ minus کا formula apply ہو جائے گا تو میں کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چل جائے کہ minus کا formula ہے تو ہم اس کو solve کیسے کریں گے تو آج ہم اس کے minus کے formula کو بھی ایک دفعہ کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے تاکہ جن کو minus کا formula نہیں یاد ہوا ابھی تاکہ وہ یاد بھی ہو جائے اچھا جی data بناتے ہیں question number 12 کا 12 کا data بن رہا ہے اور data میں آپ کو بول رہا ہے find the value of a b آپ کو اچھا یہاں پہ question change ہے a b کی value نکالنے کا ہوگا ہے تو پھر صحیح یہ 11 11 ہے 12 ہے یہ دونوں ایک جیسے ہیں تو 12 کا بنا رہے ہیں تو وہ بھی cover ہو جائے گا تو a b کی value اچھا میں نے یہ چیز دیکھ رہی تھی میں نے یہ دیکھا ہی نہیں تھا sorry sorry کوئی issue نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے وہ بھی ابھی ہوئی جائے گا اچھا آپ سے کہا جا رہا ہے a b کی value کو نکالیں آپ کو دی بھی ہے value a cube minus b cube کی value اور یہ ہے 5 اور آپ کو دی بھی ہے a minus b کی value وہ بھی 5 دی بھی ہے یہ ہے 11 number کا question ٹھیک ہے اچھا جی اب کرنا کیا ہے آپ نے calculator کو ڈسائٹ رکھ دیتے ہیں ذرا formula کو check کر لیتے ہیں solution آپ کو میں نے بولا ہے formula check کرنا سکھاؤں گی کہ کونسا formula کیسے اس میں رکھتے ہیں اچھا select کیسے کریں گے آپ کو a b نکالنا ہے اور cube کا formula تو دو فارملا ہے کیوپ کے یہ والا لگے گا یا یہ والا individual cube ہوں تو اس کو پاس آجو پہلے آپ کے پاس a cube b cube کی value given ہے آپ کے پاس اس کے لیے a minus b کی value given ہے لیکن اس کے لیے اگین کیا نہیں ہے a square b square کی value نہیں ہے تو یہ والا formula بھی نہیں لگ سکتا آپ یہ والا formula ہی لوگیں کیونکہ a minus b a b اور a cube b cube ساری values اس میں ہی آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ والا formula use کریں گے لیکن اب minus میں use کریں گے پہلے plus میں کیا تھا تو ہم یہاں پہ use کریں گے جو simple value ہوتی ہے میں نے مشہ کا اگر left hand side value کا کوئی نہ کوئی digit provide ہو تو آپ وہیں سے start کرتے ہیں تو ہم لکھیں گے we know that میں push on آگے کروں تھوڑا سا تاکہ اچھا سا مچھا سا ہو جائے اور آپ کو سمجھا جائے we know that آپ کیا جانتے ہو آپ جانتے ہو a minus b جو ہے وہ برابر ہے 5 ٹھیک ہے دیکھو left hand side پہ آپ کے پاس یہ والا کوشن ہے اس میں left hand side value آپ کے پاس a minus b value ہے آپ کو given ہے تو آپ بولو گے یہاں پہ by cubing on both side ٹھیک ہے both side پہ آپ cube کر دیں گے a minus b whole cube is equal to 5 whole cube whole cube آپ یہاں پہ formula لگائیں گے formula کیا لگے گا a cube minus b cube plus 3 a b a minus b 5 b ڈیو 5 ڈیو 5 ڈیو 5 ڈیو ڈیو آجاے گا 125 دونوں صورتوں میں آپ کے پاس 125 ہی آئے گا جس کی value نکالنی ہے وہ ہم یہی پہ چھوڑ دیں گے جس کی value نہیں نکالنی ہے वی value हम place कर دیں گے جیسے a cube minus b cube value 5 plus 3 a b value आपको find out करनी ते ऐसी छोड़ दें a minus b value is 5 is equal to 125 अब यह वाला 5 है वो दूसी side पर जाके हो जाएगा minus 5 sorry एक second 125 के पास पहले minus 5 को भेजो minus करने के लिए और यह वाला 3 a e s 5 से हो जाएगा multiply ملٹیپلا ہے تو 5015 AB ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد 125 میں سے 5 گئے تو definitely 120 بچا اور یہ آپ کے پاس آگیا ہے 15 AB آپ کو اسے find out کرنا تھا AB کی ویلیوں کو ٹھیک ہے AB نکالنا ہے تو آپ خالی AB چھوڑو گے اور constant کو ادھر شفٹ کر دو گے آپ بولو گے AB is equal to 120 divided by 15 divide کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے ملٹیپلا ہے تو وہاں جا کے ہو جائے گا divide اب میں کیا کروں گی 120 کو divide کر دوں گی 15 کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجے میں نے 15 سے divide کر رہا ہوں تو answer کیا آئے گا 8 ٹھیک تو یہاں پہ آ جائے گا AB کا answer آگیا 8 کوئی مشکل question نہیں ہے بس value place کرنی ہے اور value سمجھ آنی چاہیے یہ formula کونسا pick کرنا ہے بس اور formula pick کرنا تب ہی آئے گا بیٹا جب آپ کو formulas یاد ہوں گے پہلے ان کو کو یاد کر لیں ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ کے پاس question number 11 ہو گیا تو 12 بھی آپ کر لوگے کوئی problem نہیں ہوگی 13 اور 10 ایک جیسے ہیں دیکھئے نا لیکن اس میں وہی والی بات ہے لیکن plus کی جگہ minus ہے تو 13 بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں میں 14 اور 15 جو ہے یہ آپ کو کروا دیتی ہوں اور 16 کروا دیتی ہوں تاکہ یہ آپ کا 17 تک ختم ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم question number 14 کرتے ہیں 14 15 ایک tricky questions ہے یاد رکھئے گا اس میں بہت ساری changes آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ڈیٹا سب سے بہلے تو آپ نکالتے ہیں آپ کو find value کرنی ہے 125 x cube plus y cube سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ number آ جاتے ہیں اسی وجہ سے یہ question ڈرکی بن جاتا ہے اور نہ یہ ہے نہیں اچھا دوسری جو given value ہے وہ ہے 5 x plus y کی value اور وہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ 13 ہے اس کے علاوہ جو آپ کو value ہے وہ ہے x y is equal to 10 آپ کو جو formula لگانا ہے again آپ کو کونسا formula لگانا ہے simple value dv ہے اس کا cubing آپ کر سکتے ہو تو آپ یہی بالا formula لگاؤ گے a plus b کا whole cube تو solution میں آپ بولو گے we know that آپ جانتے ہو کے اور کیا جانتے ہو آپ جانتے ہو 5 x plus y کی جو value ہے وہ 13 ہے چونکہ اس پہ cube لگایا ہے تو آپ بولو گے by cubing both side cubing on both side صحیح یہ both side کا مطلب ہے کہ 5 x plus y پہ بھی cube لگانا ہے سوری اور 13 پہ بھی آپ نے کیا لگانا ہے cube لگانا ہے اب یہ والا جو cube کا formula ہے جب expand ہوگا تو یہاں پہ جو آپ کا a ہے نا وہ 5 x count ہوگا اور جو b ہے وہ y count ہوگا تو یاد رکھیں گا جب آپ اس form میں ڈالنے لگیں تو a cube کی جو value ہے وہ لکھیں گے آپ پوری 5 x کی value یہاں پہ جائے گا cube b کی value آپ لکھیں گے y اس پہ جائے گا cube 3 formula کا آ گیا a کی value لکھیں گے تو لکھیں گے 5 x اکثر بچے سے x لے لیتے ہیں اسی لیے اس کا answer غلط نکلتا ہے ٹھیک ہے is equal to sorry is equal to سے پہلے a b کی value بھی آئے گی 5 x plus y is equal to 13 کا cube کیا ہوتا ہوتا ہے 13 type کریں گے اس کے اوپر shift کا button اور cube sorry cube root آ گئے تو 13 اور ہم یہاں پہ لکھیں گے shift کیا ہو گیا shift cube میرا پہلے ہاتھ لگیا cube root کے button تو اس لیے وہ answer غلط آ گیا تھا دیکھیں میں دوبارہ بتا دیتی ہوں آپ نے لکھا 13 ٹھیک ہے سب سے پہلے 13 لکھا shift کا button پرس کیا پھر یہ سکوائر والا بٹن ہے اس کے اوپر cube ہے تو اگر آپ shift bar کے سکوائر والا بٹن نمائیں گے تو cube لکھا بھائے گا تو یہ آ جائے گا 2197 ہم اس کو یہاں سائٹ پہ لکھ لیتے ہیں اپنا answer کی جگہ پہ 2197 ٹھیک اب 5 کا cube کیا ہوتا ہے ابھی ہم نے اوپر پہلے والے کوشن میں کیا تھا 5 کا cube ہوتا ہے 125 25 25 25 25 25 25 x کے اوپر بھی cube لگا دو گے y پہ بھی cube آ جائے گا اب یہاں پہ ان نمبرز کو ملٹیپلائے کر دو 35 15 یہ ہو جائے گا xy پھر اس کے بعد ہو جائے گا اس کی ویلیو کو place 5 plus xy کی اپنی بھی ویلیو ہے وہ ہے 13 آپ یہاں پہ لکھیں گے 2197 ٹھیک ہے اس کی جگہ اس کی ویلیو ڈال دیں ان دونوں کو ملٹیپلائے کر دیں یہاں xy آ جائے گا 125 x کا cube plus y کا cube ٹھیک اس کے بعد آپ یہاں پہ 13 کو 15 سے ملٹیپلائے کر دیں اور اس سے پہلے میں تو بولوں گی xy کی ویلیو یہاں ہاتھ کے ہاتھ ڈال دیں xy کی ویلیو 10 بھی ہے یہاں پہ 10 بھی لگ دیں 13 بھی لگ دیں اب 4وں کو 3وں کو ایک ساتھ ملٹیپلائے کر دیجئے گا زیادہ سانی رہتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم اس کی اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں 15 multiply 10 multiply 13 ٹھیک تو یہ دیکھیں آنسر کیا آتا ہے ہمارے پاس آنسر آئے گا 1950 تو ہم یہاں پہ لگ دیں گے 1950 is equal to two one nine seven 125 x کا cube plus y کا cube یہ value چکے ہیں پلاس ہو رہی ہم آ جائے کے ہو جائے گی minus 125 x کا cube plus y کا cube is equal to two one nine seven minus one nine five zero ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اس کو کلیٹ کرتے ہیں two one nine seven minus one nine five zero is equal to two forty seven یہ ہمارا رائیڈ آنسر ہے صحیح یہ آنسر آ گیا ہمارا اور اس کو ہم نے ہائیلائٹ کر لینا ہے اور یہ آنسر جو کوششن نمبر 15 ہے وہ بھی same as ہے لیکن یہاں پہ بھی 5 x کی جگہ 6 a y کی جگہ 7 bھی ہے ٹھیک ہے نا تو میں اس کو بھی کروا دیتی ہوں کیکہ y کی تو ٹرم میں نمبر نہیں تھے تو بچے ان دونوں کو کو ملٹیپلائے کر لیں گے اس سے بھی ملٹیپلائے کرنا ہوگا تو میں کر کے دکھا دیکھا دیں کیا کہ آپ کو میں نہیں چاہتی کہ میرے کسی بھی student کو کوئی کو کوئی 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 تو وہ میں جو پرابلم کٹ کی ہے تو وہ میں آپ کو خود کروا دیتی ہوں میری کوشش ہے ہی ہوتی ہے match کو آپ کے لیے آسان بنا دوں اور میری ایفورٹ شاری اسی کے اوپر ہی ہے پوششن نمبر 15 بول رہا ہے اس کا ہم ڈیٹا بناتے ہیں ڈیٹا میں آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹا فائنڈ دا ویلو کرو کس کی 2 1 6 a کا کیوگ مائنس 3 43 b کے کیوگ کی اور آپ کو ویلو دی بھی ہے 6 a minus 7 b is equal to 11 اور آپ کو ویلو دی بھی ہے a b برابر ہے 8 کھیک تو ہم یہاں پہ جو کیوگ کا فارمولر لگا رہے ہیں وہ پیچھے والا ہی لگا رہے ہیں تو سلیوشن میں ہم لکھیں گے we know that اور ہم جانتے ہیں کہ کیا جانتے ہو بیٹا آپ جانتے ہو کہ left hand side کی جو ویلو ہے جو x اور y کی ہوتی ہے یا a اور b کی ہوتی ہے اس کے آپ کے کوئی نہ کوئی نمبر دیا ہوئے تو ہم اس کو ہی سے ہی شروع کریں گے اور اس پر کریں گے کیوگنگ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ 6 a 7 b جو ہے وہ برابر ہے 11 کے ہم یہاں لکھیں گے by کیوگنگ on both side take both side پر ہم نے کیوگ کر دینا ہے تو یہ ہو جائے گا 6 a minus 7 b کا cube whole value پہ cube لگائیں گے اور 11 پہ بھی cube کر دیں گے یہاں تک سمجھ جا گیا اس کے بعد ہم apply کریں گے formula تو جہاں پہ ہمارا formula میں a آتا ہے وہاں پہ ہم لگائیں گے 6 a ٹھیک ہے اور جہاں b آئے گا وہاں لگائیں گے ہم 7 b تو یہاں پہ سب سے پہلے formula میں آئے گا a کی cube کی value ٹھیک تو ہم یہاں لکھیں گے 6 a پھر minus کا سائن آ جائے گا کیونکہ formula minus کا ہے تو ہم لکھیں گے b کی value تو ہم لکھیں گے 7 b پھر ہے plus کا 3 formula کا 3 آ گیا اب a کی value آ رہی ہے تو ہم لکھیں گے 6 a b کی value آ رہی ہے تو ہم لکھیں گے 7 b پھر ہم لکھیں گے a minus b کی value تو وہ پورا bracket واپس آ جائے گا 6 a minus 7 b پھرس ٹھیک ہے 11 کا cube اب 11 کا cube نکالنا ہے تو آپ لکھیں گے 11 shift ڈبائیں گے یہ جو square ڈبٹن ہے اس کے اوپر cube لکھا ہوتا ہے تو یہ جو آگئی cube کی 1331 ٹھیک ہے نا یہ آپ نے لکھ دی اب یہاں پہ کیا ہے ایسا مسئلہ 6 کا cube جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی نکال لیتے ہیں 216 ہوتا ہے 6 shift cube یہ آگیا 216 ٹھیک ہے یہ آگیا 216 a ka cube minus 7 ka cube کیا ہوتا ہے 7 ka cube ہوتا ہے 343 7 shift cube 343 آگیا 343 b ka cube صحیح اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں بہت صحیح نمبر دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک 3 6 کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہے اور اور ایک 7 بھی دیکھ رہا ہے لیکن اس بریکٹ پر مت جائیے گا صحیح ہے تو یہ ہو جائے گا 36 اور 7 آپ اس میں ملٹیپلا ہے 36 اور 7 ملٹیپلا ہو جائیں گے آنسر آجے گا 126 تو آپ لکھیں گے 126 a b into 6 a minus 7 b ki value جو given ہے وہ یہاں پہ 11 لکھنی ہے ٹھیک ہے بچے کیا کرتے ہیں اس کو 6 سے بھی ملٹیپلایا کرنے کے 7 سب کا a b نکال کے بیٹھے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے اس کے بریکٹ کا جو ہے آنسر آپ کے پاس ہے جو یہ small بریکٹ ہے انڈیویجوال بریکٹ ہے اس کے نمبر سے آپ اس کو کریں گے ملٹیپلا ہے صحیح ہے اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں اگلی رین میں آپ لکھیں گے 216 a ka q minus 343 ٹھیک ہے b ka q plus 126 a b ki value آپ کو question میں 8 ڈیوی ہے تو آپ یہاں پہ 8 لکھ دوں 11 بھی لکھ لو اب یہ ڈیوی ہے اچھا جی آگیا بند بند 088 مجھے ایک منٹ ہوں ہاں یہاں پہ میں نے ایک بات نوٹس کری کہ میں اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کبھی نہیں بھولتی ہو نا مجھے اچانک سے آدھا ہے کہ انسر مجھے غلط غلط کیوں لگ رہا ہے ایک کلتی ہو گئی ہے مجھ سے اس کے لئے معذرت کہ یہاں پہ پورا فارملا پورا minus میں ہوں گا اگر یہ plus میں ہوتا ہے تو پورا plus میں ہوتا ہے minus میں ہوتا ہے تو پورا minus میں ہوتا ہے میں اس کی correction کر دیتی ہوں کہ فارملا میں یہاں پہ minus کا سائن ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے بہت معذرت ہو جاتا ہے پیٹا کبھی کبھی human error تو یہاں پہ جو ہے ہمارا minus کا سائن ہی آئے گا پلس نہیں آئے گا ہم نے یہاں پہ تینوں کو ملٹیپلائے کیا یہ ویلیو آگئی یہ ادھر جا کے پلس ہو جائے گی 216a3-343b3 is equal to 1331 plus 11088 ان دونوں کو جب ہم پلس کرتے ہیں تو آنسہ آئے گا 12419 12419 یہ آگیا آپ کا 1110881331 پلس کیا تو یہ آنسر آگیا اور یہ ہی آپ کا بک کا بھی آنسر ہے بس مجھے لکھتے لکھتے اکتم سے یاد آیا میں نے یہ کیا کیا ہے ہم نے تو فارملا میں minus کا سمبل ہی دلت لگا دیا minus میں ہوگا تو complete minus میں ہوگا plus میں ہوگا تو complete plus میں ہوگا اور میں آپ کے آنسر کو میچ بھی کروا دیتی ہوں 3.2 question number 15 question 15 کر رہے تھے ہم یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہے question 15 اور answer آ گیا یہ 12419 question آ گیا آپ کا same answer تو یہ آپ کا آج کا lecture ہو گیا complete question number نہیں complete نہیں وہ ہمارا 16 اور 17 یہ بلکل دو ایک جیسے ہیں تو ان میں سے ایک کرا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ question یہاں تک جو میں نے بتایا کہ question number 17 تک ہی important ہے اگر آپ لوگ 18 اور 19 چھوڑ دیں گے تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے find the value question بس اوپر کے 17 سوالوں میں سے ہی آتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو 17 مالا کرا دیتے ہیں تاکہ minus والا question میں چلا گیا error وہ clear ہو جائے دوبارہ data بنا لیتے ہیں question number 17 اور یہ دیا جا رہا ہے کہ x cube minus 1 upon x cube نکالو جبکہ آپ کے پاس x minus 1 upon x value ٹھیک ہے آپ یہاں پہ solution لکھیں گے solution کے بعد آپ بولو گے we know that اور we know that ٹھیک ہے ہم کیا جانتے ہیں ہم simple value کو جانتے ہیں x minus 1 upon x اس کے برابر ہے 11 کے اس پہ چونکہ cube تا تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے by cubing on both sides ٹھیک both sides پر آپ نے cube کر دیا ہے یعنی x minus 1 upon x اوپر whole cube is equal to 11 پہ بھی whole cube اب یہ کیسے کھولے گا یہ کھولے گا formula a کا cube minus b کا cube یعنی 1 upon x آ جائے گا minus یہاں پہ minus آئے گا 3 a کی ویلیو b کی ویلیو a minus b ٹھیک ہے جہاں a کی ویلیو ہے x جہاں b کی ویلیو آئے ہاں پہ 1 upon x ڈکھے گا ڈکھے گا ڈکھے گا 1 ڈکھے گا ڈکھے گا ڈکھے ڈکھے سائز بہت اچھا سمجھ دی ہوگی اگر آپ کو میرا چینل پر میں میچ سمجھ آتا ہے تو پلیز ہیٹ بیل آئیکن شیئر سبسکرائب مائی ویڈیو مائی چینل تو یہ آپ کا آنسر میں میچ کروا دیتی ہوں 17 کا 1364 آ رہا ہے ہمارا بھی 1364 آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو ہے آنسر میچ ہو گیا ہے اب جن بچوں کوشن نمبر 18 اور 19 سیکھنا ہے ان کو میری نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کرنا پڑے گا for day after tomorrow next day آپ کا جو ہے یہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی تاکہ آپ کو شورٹ ویڈیو کے اندر بہت اچھے سی ایکسپینیشن کے ساتھ اپنی جو ہے کوششن کو کرنے کا ٹائم مل سکے جو بھی آپ سیکھو اس کی ہاتھ کے ہاتھ پریکٹس کرو اس کو خود کرنے کی کوشش کرو then next time اس کی جو میں نے نہیں کروایا ان کوششن کو خود کریں اگر پھر بھی نہیں آتا تو کمنٹ کریں کمنٹ سیکشن میں آپ کو آپ کی جو بھی کیو بھی ہے اس کا آنسر ضرور دوں گی تو جب تک کے لیے اللہ حافظ